اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ صرف بی ایسی کر رہا ہے سائیڈ میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے صرف وہ ڈگری کر رہا ہے تو بھئیہ ویسٹ ہے آپ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہو آنے والے ٹائم میں آپ بھی کسی نہیں کسی بیروجگار کی لائن میں آنے والے ہو حالا سٹوڈنٹس میرا نام داکٹر گزن پروہیت ہے بہت سارے سٹوڈنٹ جو کی بی ایسی کر رہے ہوتے ہیں ان کو بہت بڑا کنفیزن ہوتا ہے کہ سر مجھے بی ایسی کے بعد بی ایڈ کرنا چاہیے یا پھر ایم ایسی کرنا چاہیے دونوں کے کیا کیا فائدے ہیں یہ بتانے کی میں کوشش کروں گا اسے ان سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم ایسی کے لیے اب ہوتا کیا ہے کہ جو ایم ایسی ہوتی ہے وہ نارمل کالیج سے بھی ہوتی ہے آئی ایٹی اور این ایٹی سے بھی ہوتی ہے اور سینٹرل یونسیڈی سے بھی ہوتی ہے اگر میں MSE کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کہاں سے کرنا چاہیے پہلے بات کریں گے MSE کی پھر بات کریں گے BED کیا اور پھر بات کریں گے MSE اور BED اگر ہم دونوں کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہم کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں MSE کی بارے میں سب سے پہلے تو ہر MSE کرنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں ویسے نوملی تین طریقے ہوتے ہیں اگر ہم IIT اور NIT سے MSE کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے IIT جم اگزام ہوتا ہے اگر ہم Central University سے MSE کرنا چاہ رہے ہیں یا اچھے colleges سے MSE کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے CUET اگزام ہوتا ہے جو کی نوملی جھون جھولائی میں کرائے جاتا ہے جہاں سے آپ BSE کریں اسی کے آس پاس کوئی بھی college وہاں سے آپ اپنا MSE کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی percentage کی حساب سے merit بنتی اور وہاں سیدھا MSE میں admission ہوتا ہے تو کل ملائے کے MSE کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ سر میں IIT سے اور NIT سے اپنا MSE کرنا چاہتا ہوں تو اس کا process کیا ہے تو بھئیہ یہاں پہ آپ کا notification نکلتا ہے وہی جولائی اگست کے اندر notification آتا ہے IIT جم اگزام کا سپٹیمبر میں فارم بھرنا ہوتا ہے اس کا جو اگزام ہوتا ہے وہ فیبریری میں ہوتا ہے اور اس کے بعد کاؤنسلنگ سٹارٹ ہوتی ہے اپریل میں میں اور admission چلتے رہتا ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ سر کیا IIT سے MSE کرنے کے لئے جو entrance examination ہوتا ہے IIT جم کیا اس کو ٹف ہوتا ہے کرک کرنا کیونکہ IIT نام سن کے ڈر لگتا ہے کیونکہ سر ہم نے 11-12 میں IIT جہی اگزام دیا تھا تو بڑا ٹف ہوتا تھا سر تو کیا IIT جم اگزام اتنا ہی ٹف ہوتا ہے تو یہ ہر میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہے اب بہت interesting data ہے کہ بھارت کے اندر بی ایسی کرنے والے بہت سارے بچے ہیں پر اس IIT جم اگزام کو جو بچہ فیل کرتا ہے وہ 13,333 بچے 13,000 بچوں نے اس اگزام کا فارم بھراتا ہے اس بار کتے 13,000 جبکہ لاکھوں بچے MSC کرتے ہیں الگ الگ states کے اندر اس اندر یہاں پہ لگ بگ 13,000 بچے اگزام دیئے تھے اور 1800 سٹے مدب ہر ساتھوے بچے کا یہاں پہ سیلیکشن ہونے کا probability ہوتا ہے تیار بہت easy ہے IIT سے MSC کرنا اور اس اگزام کو کرک کرنا میں بتانا چاہ رہا ہوں میں بھی anacad بھی پڑھاتا اور کافی بچے اس بار میرے جو IIT اور NIT سے اپنا MSC کرنے والے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سر سی وی ٹی اگزام کی بات کرتے ہیں تو یار سی وی ٹی اگزام دینے والے بچے لگ بگ 6 سے 7,000 ہوتے ہیں جو کی mathematics subject کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کے اندر بھی اگر سیٹوں کی بات کری جائے لگ بگ 700 سے 800 سیٹے ہوتی جو top پتا رہا ہوں میں آپ ہیں پرٹیشن ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں normal college تو normal college تو یار اگر آپ کے 55% یا 60% ہے تو پرسنڈ بیسیس پہ آپ کا کئی بھی سیلیکشن ہو جائے گا وہاں سے آپ MSC کر سکتے ہیں تو یار MSC کرنے کے تین یہاں پہ راستے میں نہیں بتا ہے اب آپ کے مند میں سوال اٹھتا ہے کہ سر چلو ٹھیک ہے میں IIT سے MSC کرنا چاہتا ہوں یا میرے بھائیوں IIT سے MSC کر لی تمہارا life چینج ہو جائے گا سمجھو میری بات اس بات کو سمجھتا کیوں نہیں سمجھ میں نہیں آتا بیسی کے اندر بیسی کرنے والے 13,000 بچے IIT exam دیتے IIT سے MSC اور NIT MSC کرنے کے لیے بہت بڑا دور بھاگ ہے کیونکہ اس exam کے بارے میں بچوں کو awareness ہی نہیں ہے اب میں آپ بتانا چاہت بہت interesting data ہے 13,000 بچوں میں سے لگ بگ جو exam کی seriously تیاری کرنے والے بچے 20% 2600 سے 3000 بچے ایسے ہوتے جو exam کی seriously تیاری کرتے باقی صرف form فیل کرتے اگر 3000 بچوں میں سے بھی دیکھ لیا جائے یہ بہت interesting data ہے 1700 سے 1800 سیٹ ہے NIT اور IIT کی ملا کے کتنا اچھا چانس ہے آپ لوگ کے لئے IIT میں جانے سوال ہوتا ہے ہم IIT سے جاتے پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر اچھی opportunity ملتی ہے MSE کرنے کے بعد تیار بھائی کرنا چاہیے IIT سے کروگے تو بہت اچھا آپ کے لئے career scope بن جاتا ہے اگر ہم B.A.D. کارے بیرد کریں گے تو ہمارے لئے کیا option ہے تیار میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ B.A.D. بعد بیرد کرتے ہیں تو آپ پاس teaching job کی opportunity بہت اچھی بن جاتی ہے as TGT آپ بن سکتے ہو مطلب up to 10th class تک آپ پر school میں پڑھا سکتے ہیں private schools میں بھی بہت اچھا کر سکتے ہاں پر private school میں خاص کر اپنے یہاں پہ B.A.D. کر لیا اور 9 10 वाले बच्चों को बढ़ा रहे हो तिया आप अच्छा लाइक कर सकते हो क्योंकि ultimately यहाप बहुत अच्छ schools भी है जो बहुत अच्छ पे अगर आप I.A.D. से MSC करते तो आप के लिए बहुत अच्छ के अच्छ पे बन जाते क्योंकि I.A.D. अप अप में एक टे है अगर आप I.A.D. से MSC करे है आप खुद का कुछ अच्छ कर सकते है तो मैं कहना चाहता हूँ कि I.A.D. N.A.D. Central U.S.D. अगर यहां से MSC करना जाते तो आप का दिमाग खुल जाता है आप को confidence लेवल आजाता तो की तयारी कर रहे गेट की तयारी कर रहे उनको मैं हमेशे एडवाइस करता हूँ कि तुम बीएड कर लो बीएड करोगे तो बहुत कुछ ना सिखो आप के लिए के लिए प्लस अगर आप आप करने के कर लिया आप पर कर लिया कहने के समस्य आती अगर आप आप अच्छी कर लिए प्लस बढ़ाने वाले आप बन सकते तो यहां पर बहुत अच्छा कर लिए बन आप यहां पर आप आप कि अगर आप आप कर रहा है आपका कम्मिनिकेशन स्किल अच्छा है तो सुन बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड स्कूल होते हैं जो कि प्राइवेट में भी है और बहुत अच्छा पे आप 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 कर सकते आप के लिए के लिए के लिए अप्शन बहुत अच्छे बन जाते और 9-10 के लिए तो आप अप अगर आप TGT के लिए इलिजिबल होई हो साथ में PGT के लिए बहुत अच्छे बनते आप किसी है कहने के आप MSC के बाद साल खराब मना करें MSC के बाद अगर आप NET की तयारी कर रहे या GET एक इग्जाम की तो मैं ये कि आप क्या करिए साल ड्रॉप मत करिए आप IET जिम एक जिम की करें साथ में बीएड करें इतना ज्यादा स्टेस नहीं होता इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है आप नॉमल तरीके से बीएड एक्जाम की तैयारी कर रहा है नहीं अपने क्म्इनकेशन स्किल पे काम कर रहा है नहीं कुछ एक्स्रा कर रहा है सिर्फ वो डिग्री कर रहा है तो कहने एक्जाम کی تیاری کریں ساتھ میں سی اوٹی اگزام ہے ساؤوے اگزام ہے بہت سارے ایسے اگزام ہوتے ہیں ان کی تیاری آپ کر سکتے ہیں اگر آپ بی ایسی کے بعد بی ایٹ کرنا چاہ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سر مجھے سکول ٹیچنگ میں جانا ہے اور مجھے گورنمنٹ جوب کرنا تو کہنے کہیں آپ کو ساتھ ساتھ میں ان اگزام کی جسے راجستان کی بات کری جائے تو یہاں پہ ریٹ اگزام ہوتا ہے پی جی تی جی تی اگزام ہوتے ہیں تو ان کی تیاری بھی آپ کر سکتے ہیں بہت سارے بچے بھی ایسے ہوتے کہ مجھے گورنمنٹ جوب کرنا ہے میرے کو گورنمنٹ ٹیچر بننا ہے تو بھئی آپ کو بی ایسی کے ساتھ انہیں اگزام کی تیاری کرنی پڑے آپ یہ نہیں سو سکتے کہ نہیں میں بی ایسی کے بعد پھر انہیں اگزام کی تیاری کروں گا بی ایڈ کروں گا پھر کروں گا بھئی آپ پہلے لے آپ کا اگر مینڈ سیٹ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو آپ کو اس کی تیاری شروع سے کر دینے چاہیے یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ایک سوڈنٹ بی ایسی کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں وہ کچھ نہیں کرتا وہ صرف بی ایسی کر رہا ہوتا ہے تو کہنے کے آپ کے پاس بہت سارا ایسا ٹائم ہوتا ہے جو کی بچتا ہے تو آپ کو کہنے کے ان سب چیزوں میں لگانا چاہیے سو دیٹ کے آپ فیوچر میں اچھا کر پاؤ یہی سب باتیں مجھے آپ سب سے کرنی تھی آپ اپنے بی ایسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سسکر کریں آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد تینکیو با بائی